دوزدار حکومت چینی مافیا کو نکیل ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام بہاولپور میں چینی کی قیمت میں روز بروز اضافہ فی بوری کی قیمت چار سو روپے بڑھا دی گئے شہری حکومت اور ظلائن دزامے کے خلاف پھٹ پڑے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی جانے کہاں جا کر رکے گی غریب طبقہ مہنگائی میں پسکر رہ گیا ہے تبدیلی سرکار میں شہری روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں بہاولپور میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ روپ نہ سکا چینی کی فی بوری کی قیمت چار سو روپے بڑھا دی گئی جس سے چینی کی قیمت چار روپے بڑھ کر چورانویں روپے فی کلو پر پہنچ گئی گورنمنٹ اپنا پیٹ بھر رہی ہے اور کوئی بات نہیں اپنے ان کے ساتھ ہی پیٹ بھر کے باہر چلے گئے ہیں اب کیا کریں اس کے علاوہ اور کیا ہے ابھی بھی پیٹ بھر رہے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں سوچ بچار میں عوام پس ہی جا رہی ہے اس سے بڑی بات نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں غریب عوام پس کر رہ گئی ہے چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی حکومت تو نالائک ہو گئی ہے نا اور ساری چیزیں انہوں نے تباہ کر دی ملشت بھی تباہ کر دی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود چینی کا مارکٹ میں ان ریٹس پر میسر نہ ہونا مجودہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیا نشان ہے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہید بہاولپور مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا پیٹل، لاتا، مرگی اور چینی کے بعد اب عوام کو برف کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سامنا کرنا پڑا ہے بہاولپور میں برف فی بلاغ تین سو روپے مہنگی ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ فریزرز میں گوشت محفوظ کیا ہوا ہے جس کا فائدہ برف فروش اٹھا رہے ہیں مہاولپور میں برف کے ریٹس بڑھا دیے گئے ادھے قربان سے قبل تین سو روپے کا برف کا بلاغ مل رہا تھا جو اب مہنگا ہو کر چھ سو روپے کا ہو گیا ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ برف جلد پگھل جاتی ہے عوام کا کہنا تھا کہ ادھے قربان کے بعد شہریوں نے قربانی کے گوشت سے فریج بھر لیے ہیں جس کے باعث بہاولپور میں برف بھی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی سے تنگ عوام کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں تھنڈا پانی پی لیتے تھے حکومت نے وہ بھی چھین دیا ہے اور ظلائی انتظامیہ کو اس معاملے کی فکر نہیں ہے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بات کرتے ہیں مہنگے گولڈ کی ملتان میں سونا مہنگا ہونے سے صرافہ بازار ویران ہو گئے سونار گاہک کی راہ تکنے لگے ہیں اکبال صادقہ میں ریپورٹ کریں گے سونار کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ گاہک تو گاہک سونار خود بھی پریشان ہو گئے سونار کہتے ہیں کہ جب تک سونا دوبارہ ایک لاکھ روپے فی تولہ سے نیچے نہیں آتا خریدار بازار میں نہیں آئیں گے جتنا ریٹ ہے گولڈ کا ہمارے پاس مارکیڈ میں گاہک نظر نہیں آتا اور آپ پر ایک لاکھ سے نیچے جب گولڈ کا ریٹ آئے گا تب ہمارے پاس کوئی گاہک کی چیل پیل ہو گی اور ہمارا کوئی کام کا سلسلہ چلے گا سونے کی قیمتوں میں آج پانچ سو روپے فی تولہ کمی ہوئی جس کے بعد چوبیس کے رات والا فی تولہ سونا ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے کہو گیا سونار کہتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں ہزاروں روپے اضافہ کے بعد پانچ سو روپے فی تولہ کمی آٹے میں نمک کے برابر ہے سناروں کے مطابق سونے کے سستے ہونے کی ابھی تک کوئی امید نہیں کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ اقبال صادق ملتان حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی اور بروزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا پیبلز پارٹی ملتان سیکیٹریٹ میں پریس کانفرنس صادر ملتان سٹی ملک نصیم لابر نے کہا کہ حکمرانوں سے خیر کی توقع رکھنا اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہے سٹی سیکیٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک نصیم لابر کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی اور بروزگاری کے تفعی دیئے حکمرانوں سے خیر کی توقع رکھنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے پیپلز پارٹی ملتان کے جنرل سیکیٹری ایڈی بلوچ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری آسیف علی زرداری فریال تالپور یوسف رضا گلانی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں حکومت سیاسی مخالفین کو دبانے کے بجائے عوام کو ریلیف دے سیاسی مخالفین کو دبانے کے بجائے عوام کو فوری طور پر ریلیف دے کر ورنہ دمہ دم مس کلندر ہوگا کیونکہ عوام مہنگائی اور بیروزگاری سے تنگ آئے ہوئے ہیں پریس کانفرنس میں سینئر نائب صدور میا منظور قادری ساجید بلوچ ڈپٹی سیکٹری انفارمیشن خواجہ امران نائب صدور نئیم شہزاد بھٹی نواز سوترک حاجی امین ساجید زاہد محمود صدیقی ملک ندیم اختر راہیل انجم ملک افتخار شمشاد سیال رمضان کمبو تاریخ شاد اور ملک فیاء سمیت دیگر عدداران نے شرکت کی کیمرمن عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان ملتان میں مہمبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی نے اوان پورا میں کارپٹ روڈ کا افتتا کر دیا کہتے ہیں کہ لنک روڈ کی تعمیر پر پانچ کروڑ پے کی لاغت آگی رپورٹ کریں کہ جنید انور ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی نے ملتان کے علاقے اوان پورا میں کارپٹ روڈ کا افتتا کر دیا اس موقع پر روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ پانچ کروڑ کی لاغت سے لنک روڈ کی تعمیر جاری ہے چالیس سالہ پرانے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں انقلاب لائیں گے لوگوں کے دیرینہ مسائل حل کر کے دلی اتمنان ملتا ہے کارپٹ روڈ کے افتتاہ کے موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کی جانب سے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان بہاولپور کی تمام تحصیلوں میں نرسنگ ہاسٹلز بنانے کا فیصلہ چیف اگزیکٹیو ہیلتھ نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتالوں کے ایمیس کو فیزیبلیٹی ریپورٹ بنا کر بھیجنے کا کہہ دیا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے ساتھ نرسنگ ہاسٹلز کے لیے زمین میسر ہونے کے بارے بھی ریپورٹ کرنے کا کہا گیا بہاولپور کی تمام تحصیلوں میں نرسنگ ہاسٹلز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیف اگزیکٹیو ہیلتھ نے اس حوالے سے تمام تی ایچ کے اسپتالوں کے ایمیس کو خط لکھ دیا ہے تی ایچ کے اسپتالوں کے ایمیس کو فیزیبلیٹی ریپورٹ بنا کر بھیجوانے کا کہا گیا ہے نرسنگ ہاسٹلز کے لیے کتنی زمین اور کہاں میسر ہے اس بارے میں بھی ریپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے فیصلہ نرسنگ کو بہترین سہولیت کے فراہمی کے لیے کیا گیا نرسنگ کے ایچ کے اسپتال میں رہنے سے عوام کو بھی بروقت تبی سہولیت میسر آئیں گے وزیر زراد پنجاب ملک نومان احمد لنگڑیال اور سیکیٹری زراد واصف خرشید کی ہدایت پر سپیشل ٹیم کا جوانپور کے نواہی علاقہ محمد پر دیوان کا دورہ کیا گیا تیم نے کباس کے فصل کا معاینہ کیا اور کانشکاروں کو بیماریوں کے تدارک سمیت اچھی فصل بارے موید مشورے بھی لیے جوانپور سے جانوید اکبال کی ریپورٹ دیکھی نکد آور فصل کپاس کی بہتر پیداوار اور عالمی منڈی کے میار کے مطابق کپاس کی فصل بڑھوتی کے لیے وزیر زراد پنجاب اور سیکیٹری زراد کی ہدایت پر سپیشل ٹیم نے محمد پور دیوان میں کپاس کی فصل کا معاینہ کیا ٹیم نے کپاس کے فودوں اور ٹینڈوں کو چیک کیا جبکہ اس سال ذریعہ دویات پر بھی کنٹرول کیا گیا ہے اس سال کے مقابلے میں اس سال کپاس کی فصل کافی بہتر ہے یہ گس کا مینہ ہے اس میں پھول کلیاں بہت ہیں اور ٹینڈا بڑی تیزی سے بن رہا ہے میکمہ ذرات کی ٹیم میں تمام علاقوں میں آ رہی ہیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاع ذرات ساؤت پنجاب نوید عثمت کاحلو کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کا معاینہ روزانہ کیا جائے اور ہفتے میں دو بار پیسٹ سکاوٹنگ کے عمل کو جاری رکھا جائے ایک ٹیم نے جو ہے کارٹن کی فصل کا جہزہ لیا ہے کاشکروں سے ملاقات کی ہے اور پیس سکاوٹنگ کی ہے اور کاشکروں کو بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی فصل کا معاینہ کریں ہفتہ میں دو بار پیس سکاوٹنگ کریں پیس سکاوٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دیاد پہ ہو اس کے خلاف محکمانہ سپارج کر نظری جہروں کا سپریہ کریں کاشکار کا کہنا ہے کہ اس سال فصل اچھی اور ذریعی عدویات پی میں آ رہی تھی کہتے ہیں اگر دل و جان سے محنت کی جائے تو وہ رائے گا نہیں جاتی جس کی مثال محکم زراد کی اس سال سامنے ہیں جس کے نتائج بھی اچھے نکل رہے ہیں امید ہے اس سال کاشکار خوشحالی کی جانت گامزن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ملکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا کیمرہ ٹیم کے ہمرا جاوید اکوال جامپور کپاس کی تیار فصل کو موسمی آتے کیڑوں سے بچانے کے لیے محکمہ زراد ان ایکشن ہے محکمہ زراد کی ٹیموں نے راجنپور کے دورے کیا اور کسانوں کو مفید مشورے بھی دیئے ریپورٹ کریں گے قرم شہساد بھتا محجنپور کپاس کی پیداوار میں میار کے اعتبار سے پاکستان بھر میں منفرد حیثت رکھتا ہے کپاس کی تیار فصل کو نقصانات سے بچانے کے لیے محکمہ زراد ملتان ریجن کی ٹیم نے زلہ کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کسانوں کو مشورے دیئے کپاس پر سفید مکشی سبز تیلہ اور ٹھرکس کا حملہ بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے ہم زیمداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکدو کا پودو پر ملی بگ کا حملہ بھی نظر آ رہا ہے ہم زیمداروں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو بھی کیڑا مواشی نقصان دیہت سے زیادہ ہے اس کی مطابق سپرے کریں اور سپرے صبح شام کے وقت کریں ڈائریکٹر زریعت نوید عثمت نے کہا کہ وزیر زراد کی عدایت پر مختلف اصلاح کے دورے کیا جا رہے ہیں تاکہ کپاس کی فصل کو موسمی کیڑوں کے نقصانات سے محفوظ رکھا جا سکے ڈائریکٹر محمد اسلام ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ کارٹن زون کی سربراہی میں ایک ٹیم نے راجنپور میں وزٹ کیا ہے اور کاشکاروں کی رہنمائی کیا ہے کاشکاروں سے یہی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر فیل کا معینہ کریں ہفتہ میں دو بار پیس سکوٹنگ کریں پیس سکوٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کرا معاشی نقصان دیاد پہ ہو اس کے خلاف ریکمنڈر زریعت عدویات محکمہ کی ہیں وہ سپریے کریں محکمہ زراد ملتان ریجن کی دورہ کرنے والی ٹیم میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی جی خان علیاس رزا کلاچی اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی دورے کے دوران فصلوں سے نمونے حاصل کیے گئے تاکہ تحقیق کر کے کپاس کی فصل کو متوقع نقصانات سے بچایا جا سکے کیمرمن خزر عباس کے ساتھ خرم شزاق بھٹا روحی راجنپور جشنے آزادی کی تیاریاں کرنے کے لیے ننے بچوں نے بھی گھروں میں تیاریاں شروع کر دیں گھروں میں ملی نقمے پڑھنے کی پریکٹس شروع کر دیں ننے بچوں کا کہنا ہے کہ چودہ آگست بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں بچوں کے والد کبھی کہنا ہے کہ بچوں نے خرچہ تو کرایا ہے مگر خوشی ہوتی ہے کہ نئی نسل بھی آزادی کے دن کی اہمیت کو سمجھتی ہے یہ ہمارے ملک کی آزادگی کا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے اور اس خوشی میں بچوں نے میرا خرچہ تو قرال یہ لے خرچے کی کیا بات ہے سب سے بڑی خوشی ہے جو بچوں کے چیرے مقصرات اچھا فیلڈ ہو رہا ہے مجھے اور میں اس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہوں ننے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی بچوں کے ساتھ گھر کو سجاتے رہے اور پاکستان زندہ باد کے نارے بھی لگاتے رہے بچوں کے جوشو جذبہ انتہائی دیدنی ہے آگے بڑھتے ہوئے اقوتائیں کے ملکان مجھشنے اچھا ساتھ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں مختلف مارکیٹس شہراؤں اور بزاروں میں اس اجابتی سامان کے سٹالز سجادیاں گئے ہیں ملک پھر کی طرح ملکان میں بھی چودہ اگست کی تیاریں جوشو خروش کے ساتھ جاری ہیں چودہ اگست میں کچھ ہی دن باقی ہیں شہریوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں جھنڈیوں بیجز سب سلالی پرشموں کیپس اور دیگر سجادی سامان خریدنے کے لیے شہریوں نے ملتان کی شاہن مارکیٹ کا رخ کر لیا چودہ اگست والین انتیار شاہر ہو کر باہر جائیں گے گھومیں گے اور بس انجواہ کریں گے سٹالز پر بچے بڑے سب ہی پہنچے شہری اپنی گلی محلے کو سجانے کے لیے سامان کی خریداری کرتے نظر آئے خواتین بھی اپنے گھر کو سجانے کے لیے بزار میں چیزیں خریدتی نظر آئیں شہریوں کا کہنا تھا کہ جشن ازادی اس بار جوش و خروش کے ساتھ بنانی ہیں اس لیے خریداری کرنے آئے ہیں دوسری جانب سٹالز لگانے والے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی دکاندار کہتے ہیں کہ شہریوں کو سٹالز پر خریداری کا رجحان بڑھ گیا ہے شہری کہتے ہیں رمہ سال بھی گھروں گلی محلوں بزاروں امارتوں کو سب زلالی پرچموں اور جھنڈیوں سمیت دیگر سجابتی سمان سے خوب سجا کر ازادی کا جشن منائیں گے جشن ازادی کے سلسلے میں ملتان کے ہارویس ٹائمز چرچ میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ننے بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے اور کیک بھی کاٹا کیا تان شہر میں جشن ازادی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد جاری ہے ہارویس ٹائمز سرچ میں جشن ازادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں پاکستانی پرچم سے مشابہ لباس پینے ننے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے پاسٹر مبشی نواب کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سب کا بھی ملک ہے جشن ازادی کو انتہائی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں تقریب میں مسیحی برادری نے کثیر تداد میں شرکت کی تقریب میں لہو گرما دینے والے نگمیں چلائے گئے تقریب کے اقتتام پر کیک بھی کٹا گیا ہر سال کی طرح ہمیارے لیے یہ سال بھی مبارک کا سبب پھیرایا کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کرے پوری اپنی جماعت کے ساتھ اپنے برادری کے لوگوں کے ساتھ تقریب میں مسیحی برادری کا پاکستان کے لیے جوش و جذبہ دیدنی تھا کیمرو میں نیم کریشی کے ساتھ علی ریاض ملتان